شیم آن انوراگ اپنا دوست اور خوش کنیش کانگو آپ کو بتا دیں کہ بھائی اس سمیں انوراگ دوبال جس طریقے کی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ بیسیکل ایک 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 ایکٹنگ ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایک چیز تو بہت زیادہ کلیر نہیں پتا چلتی ہے کہ انوراگ دوبال اس سمیں جو بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ تھوڑا باکھلاہٹ میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کی باکھلاہٹ ہی ان کی بیوپوفی کا کارن بنتے ہو دیکھ رہی ہے بگ بوس کے گھرم میٹا ہے ایسا جنتہ کا کہنا ہے لیکن اس سمیں آپ کو بتا دیں تو بھائی انوراگ ایک سٹرونگ کنٹینڈر تھے جب بگ بوس کے گھر سے باہر جب وہ اندر آئے تھے تو بہت سارے لوگوں کو انیشلی لگا تھا کہ بھائی یہ بندہ اس کی فان فالنگ باہر بہت تگڑی ہے اور ہر دن مطلب فان فالنگ is growing لیکن اب اندر آنے کے بعد تو ان کا کچھ الگی ہی نظریہ ہم کو دیکھنے کو ملایا مطلب بسیکل ایک جوکر کی موجین کے فیس پہ آ جاری ہے اور پیچھے گانا بجنا شنو ہو جا رہا ہے ساری عمر میں جوکر جے بڑھے آ رہا لیکن آپ کو بتا دوں کل کے اپیسوڈ میں مطلب پورا اپیسوڈ باہو بھائی آگے نہیں تھا لیکن پہلے مطلب تہلکہ سے فائٹ ہوئی پھر ابشیک سے فائٹ ہوئی سب سے کل باہو بھائی نے فائٹ کی اور نومینیشنز میں آ گئے ہیں اس کے بعد گھر سے بیگر ہونے کے لئے لیکن یہاں پہ مددہ یہ اٹھتا ہے کہ فائٹ کی ہوئی تو اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ سنی کا جب سے سلمان خان ہو یا بگ باؤس ہو جب سے ان لوگوں نے ان کا مخوٹہ اتا رہا ہے خاص کر کے سلمان خان نے جب یہ بات بولی گی بھائی جس کا خود کا کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے جس کا خود کا کوئی پوائنٹ آف یو نہیں ہے آپ اس کی بات سن کے چل رہے ہیں اس گھر میں آپ اس کی گیم گیم سوچ کر مطلب اس کا بات مان کر اس کے حضاب سے آپ گیم کھیل رہے ہیں جس کا خود کا کوئی پوائنٹ آف یو نہیں ہے تو یہ بے وکوفی ہوئے اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں سلمان نے بہت کلیر لی وار کر دیا تھا انوراق دوبال پہ اور اس کے بعد سے انوراق باوکھلا ہٹ میں ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا کامرہ پہ دکھ جائیں یا اپنا پوائنٹ ایک دم صحیح پروف کر لیں سلمان خان کو غلط پروف کروا دیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سمیں ان کی پوری باوکھلا ہٹ ظاہر نظر آ رہی ہے ان کے وجہ سے کچن کلوز ہوا گھر والے بھوکے رہے اس کے لیے اس سمیں ٹویٹر پہ یہ ہاشٹائب ترنڈ ہو رہا ہے شیم آن انوراق دوبال یعنی کہ بھائی اتنے بڑے موٹو بلوگر ہوگا آپ اتنا بڑا فان فالوئنگ ہے آپ کا لیکن بگ بوس کے گھر میں آنے کے بعد آپ جو چیزیں کر رہے ہو وہ جو جنتہ نے آپ سے امید کی تھی کہیں نہ کہیں وہ بھی دسپوائنٹ ہویا اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ انوراق بیا آپ چھوڑ دیجئے بگ بوس اور اب آپ بہار آ جائیے بگوز ہم نے جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز لگائی تھی جو امیدیں تھی کہ انوراق توبال بگ بوس کے گھر میں جا رہا ہے بینڈ بجائیں گے لیکن یہاں پہ انوراق اپنی خود کی بینڈ بجوار بگ بوس کے گھر میں اس کی طریقے سے ساری چیزیں نظر آ لیے فیلال اس پر آپ کی کیا راہ ہے ضرور بتائے گا میں ہمارے کامنٹ سیکشن میں لیکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دنے واد دوستو